جوسلین کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے تاہم مسلمانوں کے مفاد کی خاطر جوسلین کو ازاد بھی نہیں کر سکتا تھا کھولا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حلب کے زندان کی طرف بجوا دیا جائے اور جہاں اسے رکھا جائے وہاں زندان کے اس حصے کی کڑی نگرانی کی جائے اس شکست کے بعد جوسلین نو برس تک حلب کے قید خانے میں زندہ رہا اس دوران وہ اوروں کے لئے عبرت خیزی کا سمان بن گیا اس لئے کہ وہ زندان میں اپنی بسارت سے ہاتھ دو بیٹھا اور انتہائی کمپسری کے عالم میں اسی زندان کے اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اس طرح ایک شیطان صفت انسان نے اپنے زمانہ اقتدار میں مسلمانوں پر جو مظالم ڈائے تھے اس قدرت نے زندان میں اسے عبرتناک سزا سے دوچار کر دیا تھا سلیبیوں کو عبرتناک شکست دینے اپنے زخمیوں کی دیکھوال اور جوسلین کا معاملہ نمٹانے کے بعد دشمن کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا تھا پھر سلطان نے میدان جنگ سے کوچ کر کے کیا اور الربہ شہر کی باہر اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا شاید سلطان چند دنوں وہاں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام فرام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اب سلیبی مسلمانوں کے خلاف یہاں اور کس طرح جمع ہونا شروع ہوئے ہیں کارلوس ازبل مسینہ جمار اور مشال سب نشیس لگائے بیٹھے تھے باہم گفتگو کر رہے تھے نشیس کا میں سمرن داخل ہوا اور وہ بہت خوش تھا مسکراتا ہوا آ رہا تھا سب اس کی طرف ایک جستگو کی انداز میں دیکھنے لگے تھے جب وہ اپنے بائی کارلوس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تب کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی رہی سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جبکہ اس کے لبوں پر ابھی بڑی خوشکن مسکرہات تھی کارلوس نے اس سے مخاطب کرنے میں پہل کی بھئی جس وقت تم کمرے میں داخل ہوئے ہو اس وقت بھی اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے پر معمول کے خلاف انتہائی درجے کی ایک خوشکوار مسکرہات ہے کیا کوئی خاص بات ہے سمرن مسکرہا اور کہنے لگا واقعی یہ خاص بات ہے اگر ہے تو ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی آپ کی طرح مسکرائیں کارلوس نے ہلکا سا کہکہ بھی لگا دیا تھا اس پر سمرن نے سب پر ایک گیری نگاہ ڈالی اور پھر کہہ دیا اچھا اچھی خبر یہ ہے کہ آج رات کے پچھلے پیر سلطان نور الدین زنگی نے اپنے لشکر کے ساتھ الابربا شہر کے پائر پڑاؤ کیا ہے لشکر میں مجدد الدین شمس الدین اور خلق تک بھی شامل ہیں میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں گیا تو وہاں جو مجھے زندگی کا سب سے بڑا خوشکوار واقعہ پیش آیا اور وہ یہ کہ وہاں مسجد میں میری ملاقات مجدد الدین شمس الدین اور خلطق سے ہوئی تھی نماز ہم تینوں نے اکٹھی ادا کی پھر مسجد سے باہر نکل کر بھی کچھ تیر ہم گفتگو کرتے رہے اور وہ مجھے گزشتہ جنگ کی حالات تفصیل کے ساتھ سناتے رہے اس جنگ کی ابتدا میں مجدد الدین نے انفرادی مقاولے پر آنے والے دو سلیبیوں کو لمحوں کے اندر موت کے کاٹ اتار دیا تھا اس کے بعد سمرن جوسلین کے ساتھ ہونے والی جنگ کی پوری تفصیل سنانے لگا تھا جب وہ سنا چکا تو کارلوس نے شگون بری آواز میں سے مخاطب کیا بھئی تم نے مسجد میں ان کے ساتھ نماز بھی ادا کی باہر نکل کرن سے گفتگو بھی کرتے رہے انہوں نے اپنے ساتھ ہی لے کر آتے اگر ساتھ نہ لا سکتے تو پھر کم از کم انہیں اپنے ہاں آنے کی تاوت تو دیتے ان کے ساتھ آخر ہمارا رشتہ ہے ایک نئی کئی رشتے ہیں اس پر سمرن نے ہلکا سا کیاکہ لگا دیا اور کہنے لگا کارلوس میرے بھائی تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوگا میں تو انہیں کھینچ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا لیکن مجدد دین کہنے لگا لشکر میں تھوڑی سی امور نمٹانے ہیں جس کے بعد وہ تینوں یہاں آئیں گے انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ رات تکھانا تینوں یہاں ہمارے ساتھ کھائیں گے